ہریانہ میں چالیس پرسینٹ یوہ بیروزگار گھوم رہا ہے پچھلے دس سالوں سے سرکار نے یہاں پہ پانچ ہزار سے زیادہ پرائیمری سکول بند کرنے کا کام کیا بی جے پی کے شاہ سنکال کے دوران سکشہ کے نام پر صرف پیپر لیگ کی خبریں ہمیں آئید ان سننے کو مل دیا رہی ہیں بی جے پی ہو یا کانگریز دونوں ہی پارٹیوں نے ہمارے بچوں کے بھوشے کے ساتھ ہلواڑ کیا ایک نے سرکار میں رہ کر کچھ نہیں کیا اور دوسرا وپکش میں رہ کر بھی ہمارے بچوں کی شکشہ کے لیے آواز نہیں اٹھا پائے تو سرکار آپ کے سماج کو آپ کے بھوشے کو اس قدر خوکلا کر دے کہ وہ اپنے گھر میں خود ہی راشن خرید کر اپنے ماں باپ کو نہ کھلا سکے تو کیا ایسی سرکار کو آپ چاہیں گے کہ وہ ستہ میں بنی رہے یا نہیں معجی سماج پاتی جندہ بات بہجل سماج پاتی جندہ بات بعی معمی پیجی جندہ بات بھائی عباسی چوٹالہ جندہ بات بھائی عباسی چوٹالہ جندہ بات جندہ بات معنی آکا سانین جی جے بیم ساتھیو تو آج یہاں موجود میری سبھی ماتائیں بہنیں بڑے بزرگ کے ساتھ ساتھ آج یہاں اتنی بڑی سنکھیاں میں شامل سبھی یوہ ساتھیوں جنہوں نے اپنے دن میں سے آج اتنا قیمتی سمیں نکال کر ہم سب کو سننے آئے ہیں تو آپ سبھی کا میں ایک بار تہے دل سے دھنیواد کرتا ہوں اور آج اس وشال جنصبہ کو سفل بنانے کے لیے جو ہمارے بسپا اور انیلو کے سبھی چھوٹے بڑے پددکاری ایویم نیتا گن اور ہمارے موومنٹ کی جان ہمارے محنت کشکارے کرتاؤں نے جو محنت کر آج اس سبھا کو سفل بنایا تو آپ سبھی کا بھی میں تہے دل سے دھنیواد کرتا ہوں ساتھیوں میں یہاں ہریانہ میں ہونے والے ویدھان سبھا عام چناف کے سمبند میں کچھ ضروری باتیں آپ لوگوں کے بیچ میں رکھنا چاہوں گا پرنتو پہلے میں اپنے سبھی سنتوں گرووں وے مہا پرشو اموں سے خاص کر مہاتمہ جوتی با پھولے چھت پتی شاہو جی مہاراج نرینہ گرو پیریار راما سوامی جی بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راہو امبیٹ کر جی ایوہ مانیوور صاحب شرکاشی رام جی کو نمن کرتا ہوں ساتھیوں میں بہوچن سماج پارٹی کی راستی ادھاکش وے اتر پردیش کی چار چار بار مکہ منتری وے پورف سانسد آدھرنیے بہن جی کے نام سے لوگ پریے بہن کماری مائووتی جی کا بے پورے تہہ دل سے ابھار پرکٹ کرتا ہوں ساتھیوں جنہوں نے اپنی پوری زندگی بام سیف ڈی ایس پور وے بی ایس پی کے جنم داتا ایوہم سنستھاپک ماننور صاحب شرکاشی رام جی کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر پرم پوجے بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راہو امبیٹ کر جی کے مانفتہ وادی وے آتم سمان وے سوابیمان کے موومنٹ کے کاروان کو اپنے آجیون تیاغ تپسیہ وے کڑے سنگرش کے ذریعے ایک نئی راجنیتک اوڑجا شکتی پہچا پردان کی ہے تدھا اتر پردیش جیسے وشال وے مہتپونڈ راجے میں چار بار اپنی پارٹی بی ایس پی کے ندرت میں سرکار بنا کر خاص کر بہوچن سماج کے لیے ایک ایسی مثال بن گئی ہیں جس سے پریڑنا لے کر کروڑوں لوگ یہاں ہریانہ میں بھی سماجک پریورتن وے آرثک ترقی کے مشنری کارے سے جڑ چکے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ میں خود بھی ان کے اس ندرت سے پر بھاوت ہو کر بی ایس پی موومنٹ سے جڑا ہوں اور ان کے پجچنوں پر چل کر اس مشنری دائت کو کرتبے کو وے فرز کو اپنی آخری ساز تک لبھانے کی پوری پوری کوشش کروں گا ساتھیوں میں ہمارے الائنس پارٹنر انڈین نیشنل لوگدر اینلو کے سنستاپک ایوامپور اپ پردھان منتری شری چودری دیویلال جی کو تہہ دل سے نمن کرتا ہوں ساتھی انہلو کے راشتر ادیش شری اوم پرکاش چوٹالہ جی اور آج ہم سب کے بیچ میں موجود انہلو کے مہا سچیف راشتر مہا سچیف اور ہمارے گڑ بندن کی اور سے ہریانہ پردیش کے مکھ منتری کے امیدوار شری ابھی سنگھ چوٹالہ جی کا بھی تہہ دل سے دھنیواد اور آبھار پرچٹ کرتا ہوں ساتھیوں پچھلے دس سالوں سے یہاں پر ہریانہ پردیش میں بی جے پی کی سرکار چل رہی ہے اور اب چناف سر پر ہے تو یہ بی جے پی کے لوگ پھر سے آپ کے بیچ میں آ کر آپ سے ووٹ مانگنے کا کام کرنے والے ہیں پرنتو ساتھیوں اس بار آپ سب کو ووٹ ڈالنے سے پہلے ان سے کچھ ضروری مددوں پر سوال کرنا بہت ضروری ہے ساتھیوں میں آپ سے جاتی اور دھن کے ادھار پر سوال کرنے کو نہیں کہوں گا میں آپ سے کہوں گا ان سے سوال ضرور کریں سکشہ پہ روزگار پہ اور یہاں ہریانہ میں بڑھتی بھی مہنگائی پہ ساتھیوں یہاں موجود سبھی مابا اور یوہ ساتھیوں سے میں پوچھنا چاہوں گا کیا ملا ہے آپ سب کو سکشہ کے نام پر اس بی جے پی کی سرکار میں بتائیے ساتھیوں پچھلے بی جے پی کے سرکار کے چلتے ہوئے پچھلے دس سالوں سے سرکار نے یہاں پہ پانچ ہزار سے زیادہ پرائمری سکول بند کرنے کا کام کیا ساتھیوں ایک طرف پڑھنے والے بچوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف بھاجپا کی سرکار ہمارے پرائمری سکولز کو بند کرنے کا کام کر رہی ہے ساتھیوں آج پردیش میں دو ہزار دو سو سرکاری سینئر سیکنڈری سکولز میں ہزار سے زیادہ سکولوں میں پرنسپل نہیں ہے ساتھیوں جب آپ کے بچوں کے سکول بند کر دیے جائیں گے اور جب ان سکول بچے کچھ سکولوں میں اور اگر پڑھانے کے لیے شکشک نہیں ہوں گے تو آپ ہی بتائیے کی کیا یہاں ہمارے بچوں کے بھوشے سے کھلوار ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے آپ ہی بتائیے اگر اس طرح سرکار چلتی رہی تو کیا وہ آپ کے بچوں کے بھوشے سے کھلوار کر رہے ہیں یا نہیں پتائیے ہاتھ اٹھا کے بتائیے آپ کو لگتا ہے کھلوار ہو رہا ہے کی نہیں ساتھیوں بی جے پی کے شاہ سنکال کے دوران سکشا کے نام پر صرف پیپر لیگ کی خبریں ہمیں آئی دن سننے کو ملتی آ رہی ہیں ساتھیوں ایسا کوئی بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ نہیں بچا جس کی بھرتی کے پرکشا کے پیپر پچھلے پانچ سے دس سالوں میں نا لیگ ہوئے ہو آپ ہی بتا دیجئے جو ہمارے یوبا ساتھی آج یہاں موجود ہیں آپ نے کتنی سرکاری نوکریوں کے لیے پرکشا دی اور کتنی آپ کے پرکشا کے جو دیئے ہوئے پیپر ہیں وہ لیگ ہو گئے اور آپ کو نوکری نہیں دی گئی بتائیے یہاں میرے جتنے بھی یوبا ساتھی ہیں ہاتھ اٹھا کر بتائیے ساتھیوں حقیقت تو یہ ہے کی بی جے پی ہو یا کانگریز دونوں ہی پارٹیوں نے ہمارے بچوں کے بھوشے کے ساتھ کھلوار کیا ایک نے سرکار میں رہ کر کچھ نہیں کیا اور دوسرا وپکش میں رہ کر بھی ہمارے بچوں کی شکشہ کے لیے آواز نہیں اٹھا پایا تو ساتھیوں آپ بتائیے کیا ایسی پارٹیوں کو حق ہے ستہ میں آنے کا دوبارہ بتائیے حق ہے کی نہیں تو ساتھیوں آنے والے اس مدان سبا عام چناب میں اس کا جواب آپ یہاں اپنی بی ایس پی اور این ایل او پارٹی کے سامنے والا نشان و بٹن دبا کر اپنے یہاں پرتیاشی کو جتا کر اور ہمارے ابے سنگھ چھوٹالا جی کو مکہ منتری بنا کر ان کو خدیر بہار کر یہ جواب ضرور دیں گے ساتھیوں ایک طرف بی جے پی اور کانگریس کی سرکار جو گریب ورودی نیتیوں پر چل رہی ہے اور دوسری طرف ہماری آدھر نئے بہن کماری مائے ودی جی کی نیتیاں ہیں جس کے تحت چل کر یو پی میں بی ایس پی کی سرکار نے ساویتری بائی پھولے بالکہ شکشہ آشرواد یوجنا چلائی تھی ساتھیوں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جس طرح اس یوجنا کے تحت سات لاکھ سے زیادہ بچیوں کو باروی تک کی شکشہ پرابط کرنے کے لیے چھے سو کروڑ سے زیادہ کی لاغت ان بچیوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کر ایک اجول بھوشے دینے کے لیے بہن جی نے اتر پردیش میں کھرچی تھی اور اتنا ہی نہیں ساتھیوں آدھر نئے بہن جی نے اپنے شاسنکال میں یو پی میں پانچ ہزار پانچ سو پچاس سے زیادہ پرائمری سکولز کا نرمان کروایا تھا اتنا ہی نہیں پہلی بار بہن جی نے ہوسٹلز میں گریب ونچت ونچتوں کے بچوں کے لیے ستائیس بھی پرسنٹ آرکشن کی کبھی انتظام سنکشد کیا تھا ساتھیوں ایڈوکیشن کی بات ہے تو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس کے ساتھ ساتھ بہن جی نے آدھر نئے بہن کماری مائیواتی جی نے چھے انجینئرنگ کالیجز دو ہومیپیتھک کالیجز چوبیس پولی ٹیکنک کالیجز دو پیرہ میڈیکل کالیجز چھے یونیورسٹیز دو سو سے زیادہ ادھک دو سو سے ادھک انٹرویٹ ڈگری کالیجز اور ساڑھے پانچ سو سے زیادہ ہائی سکولز اور ساڑھے پانچ ہزار سے زیادہ پرائمری سکولز اور سو سے ادھک آئی ٹی آئیز کا بنانے کا کام کیا تھا وہ بھی صرف پانچ سال میں تو آپ سوچئے گا ساتھیوں جب آپ ابھے جی کو ابھے سنگھ چوٹالہ جی کو مکہ منتری بنائیں گے تو وہ آپ کے پردیش میں کتنے ہی ہزاروں سکول کھولیں گے اور آپ کے بچوں کو پڑھنے کی اپسا پوری کرائیں گے ساتھیوں یہ لسٹ بہت لمبی ہے کہ کبھی کبھی سوچ کر مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ صرف پانچ سال میں کوئی اتنا کام کیسے کر سکتا ہے لیکن ساتھیوں اگر اپنے سماج کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا کوئی چاہے تو اسمبھا کام بھی سمبھا ہو جاتا ہے پرنتو جیسا کی آپ جانتے ہیں یہاں بی جے پی اور کانگریس کی سرکار رہی ہیں انہوں نے کتنے دل سے یہاں پر آپ کے بچوں کے پرائیمری سکولز کالجز یونیورسٹیز بند کرنے کا کام کیا ہے تو ان کی اصلیت ان کی منشاہ آپ ساب لوگ سمجھتے ہیں سرنتو ساتھیوں بی جے پی کے سرکار نے پچھلے دس سال میں یہاں پر ہمارے بچوں کے روزگار کے لیے بھی کچھ زیادہ کام نہیں کیا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آج ہریانہ میں چالیس پرسنٹ یوہ بی روزگار گھوم رہا ہے اتنا ہی نہیں ساتھیوں پسلے دس سال میں سرکار میں لگاتار دس سال سرکار میں ہونے کے لگاتار بعد بھی آج دو لاکھ سے زیادہ سرکاری نوکریوں کے پدھ کھالی پڑے ہیں تو ساتھیوں آپ سمجھ جائیے کہ ایک طرف چالیس پرسنٹ یوہ بی روزگار گھوم رہا ہے اور دوسری طرف سرکار کے پاس دو لاکھ سے زیادہ پدھ کھالی پڑے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ کس طرح یہ سرکار وہ چاہے تو کل رات ہی آنے والے کچھ دنوں میں ہی ہمارے سبھی یوہوں کو روزگار دے سکتی ہے پرنتو وہ یہ روزگار دینے کی وجہ ہے کوشل وکاس نگم جیسی یوجنہ چلا کر پرمننٹ جوبز کو اور کانٹریکچول جوبز کی تحت یہاں لوگوں کو روزگار دے رہی ہے آپ کو جان کر شاہد حیرانی ہو کہ یہ جو پرمننٹ جوبز ہیں اس کے تحت آپ کو سمجھ دیا گیا جو آرکشن ہے وہ ملے گا پرنتو کانٹریکچول جوبز میں کوئی آرکشن کی ویبستہ نہیں ہے تو ساتھیوں یہ سرکار سسٹیمیٹک طریقے سے آپ لوگوں کا آرکشن ختم کرنے کا کام کر رہی ہے ساتھیوں ایک طرف بی جے پی کی سرکار ایسے کام کر رہی ہے جہاں ہمارے لوگوں کو گریب اور کمزور بنایا جا رہا ہے اور دوسری طرف کانگریس بھی بی جے پی کی طرح ہی سرکار چلا رہی ہے جو ایسی بی جے پی کی طرح ان مددوں پر اسے گھیر نہیں رہی تب کی وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہے ساتھیوں آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ کس طرح بی جے پی آپ کے لوگ بچوں کو آپ کے بھوشے کو ختم کرنے کا کام کر رہی ہے اور کانگریس ان کا چپ چاپ وپکش میں بیٹھ کر ان کا ساتھ دے رہی ہے ساتھیوں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایک طرف ایسی بی جے پی اور کانگریس کی سرکار ہے اور دوسری طرف ہماری آدھرنیہ بہن کماری مایووتی جی کے شاہ سنکال کے دوران بسپا کی سرکار نے یوپی میں نمپے ہزار سے زیادہ ادھگ سکشکوں کو نوکری دی تھی ایک لاکھ سے ادھگ صفائی کرمچاریوں کو بھرتی کیا تھا دو لاکھ سے ادھگ جوان پولیس پورس میں بھرتی کی تھی اور تیس لاکھ سے ادھگ ہمارے اپرکاس سماج کے کمزور لوگوں کو ویبھن سرکاری نوکریوں دینے کا کام کیا تھا اتنا ہی نہیں بلکہ بہن جی کے شاہ سنکال کے دوران بسپا کی سرکار نے کرشی ایوام سمبندیت کاریوں میں منموم ویج کو پچپن روپے سے بڑھا کر سو روپے پرتی دن کیا تھا اور انہ پچھڑے ورگوں کے لوگوں کی کریمی لیر کی وارشک آئے کو بھی تین لاکھ سے بڑھا کر پانچ لاکھ روپے کرنے کا کام کیا تھا ساتھی ساتھ بہن جی نے گنہ خرید کے دام بھی دکھنے کر دیئے تھے ساتھیوں اسی طرح جب آپ ابھی جی کو یہاں پر مکھے منتری بنانے کا کام کریں گے تو اسی طرح یہاں پر بھی آپ کی فصل کا صحیح دام دلانے کا ہمارے مکھے منتری جی آپ لوگوں کا پورا پورا کام کریں گے ساتھیوں مہنگائی پہ میں آپ لوگوں کو کیا ہی بولو بی جی پی کی سرکار ایک طرف بولتی ہے کہ مفت میں راشن دینے کی سکیم چلا کر کہ ہم نے مطرو آج بی جی پی کے سرکار نے اسی کروڑ سے زیادہ دیشواسیوں کو مفت میں راشن دینے کا کام کیا ہے پرنتو انہیں سمجھ نہیں آتا کہ اگر آپ اسی کروڑ جنتہ کو مفت میں راشن دینے کا کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ اسی کروڑ جنتہ اپنے پیروں پر خود کھڑے ہو کر اپنے آپ کما نہیں سکتی اپنے آپ راشن نہیں کھرید سکتی تو ساتھیوں جو سرکار آپ کے سماج کو آپ کے بھوشے کو اس قدر کھوکلا کر دے کہ وہ اپنے گھر میں خود ہی راشن کھرید کر اپنے ماں باپ کو نہ کھلا سکے تو کیا ایسی سرکار کو آپ چاہیں گے کی وہ ستہ میں بنی رہے یا نہیں تو ساتھیوں سمیں آگیا ہے ایسی سرکار کو ستہ سے اکھاڑ پھیک یہاں پر ابھے سنگھ چوٹالا جی کو مکھے منتری بنا کر اپنے بھوشے کو سرکشت کرنے کا ساتھیوں انہی کچھ ضروری باتوں کے ساتھ ہی اب میں آپ سبھی لوگوں سے اور میرے اور میری طرف سے میرے ساتھ ساتھ وے خاص کر آدھرنیہ بہن کماری مائیواتی جی کی بھی یہی وشیش اپیل ہے کہ اس ویدان سبح عام چناب میں آپ سبھی لوگ ہر مورچے پر سابدان رہے آپ کا ووٹ بہت قیمتی ہے آپ کا ووٹ کوئی خرید نہ پائے آپ کا ووٹ کوئی لوٹ نہ پائے آپ کا ووٹ کوئی کوئی پڑھنے سے رہنا جائے جاتی برادری دھنبل مندر مسجد یا کسی بھی بھاونا آدھی کے نام پر کوئی سوارت سوارت میں اپنے لال اپنے اپنے جال میں آپ لوگوں کو فسا کر آپ کے ووٹوں کا دروپیوگ نہ کر لے کیونکہ دیش کے ہر ایک مہلہ پرش وی یوہ کو ووٹ کا ادھکار یہاں پرم پو جے بابا صاحب دکٹر بھیم راو امبیٹکر جی کے اتی مہت پون دین ہیں اور میں آپ سبھی سے یہ بھی خاص اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے یہاں جن چھیتر میں بی ایس پی اور انیلو کے ویدان سبا امیدوار چناف لڑ رہے ہیں تو انہیں آپ لوگ ووٹنگ مشین پر بی ایس پی کا ہاتھی چناف چن اور انیلو کا چشمے کا چناف چن کے سامنے والا بٹن دبا کر بھاری ووٹوں سے یہاں ضرور جتانے کا کام کریں اور اب انت میں میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات پھر سے آپ سبی کا تہہ دل سے دھنیواد کرتا ہوں آپ سب آج یہاں اتنی بڑی سنکھیا میں موجود ہوئے آپ سب کا تہہ دل سے دھنیواد جے بھیم جے بھارت